مہترم ناظرین اس سے قبل کی نشست میں تنہیں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی احمدیس کو پیش کیا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو برابر برائیوں سے رکھتے رہنا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تمہارے پر ایسی سزا ایسا عذا مسلط کرے گا تم اسے دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں درمیزی کی یہ ربایت بتا رہی ہے میں نے کچھ شرع کے قبل و پیش کر دی ہے اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرے گا اگر ہم نے اپنے فریدے اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کیا اللہ نے شرط رکھی ہے کہ جب تک تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرو گے میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا نہیں شرط رکھ دی گئی ہے اب آپ خود دیکھئے کہ مسلمانوں کی کون سی ایسی مسجد ہے یہاں تک کہ حرم ہے مسجد نبی ہے ہر جگہ کے پر مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگی جا رہی ہے اس کے بعد بھی ہمارے حالات صدرت نظر نہیں آ رہے ہیں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف رات کے اندر اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ یہ خود اپنی حالت کو نہ تبدیل کرے اور کہنے والا بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں اپنا مقام چھوڑ دے تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انہیں آدمی اٹھا کر فینک دیتا ہے مثلا بال جب تک آدمی کی ظلفوں پر ہوتے ہیں سر پر ہوتے ہیں آدمی اسے سوارتے رہتا ہے بڑی محنت اور قدقابش کے ساتھ رکھے رہتا ہے ایک ایک لمحہ دھیان دیتا ہے لیکن اگر اسی بال کو کٹ کر دیا جائے تو ہمارے دامن کے پر اترنے والے گرنے والے بال ہم اسے جھٹک دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے ناخن جب تک آدمی کے جسموں میں لگا ہوا ہے اسے ساف کرتے رہتے ہیں سوارتے رہتے ہیں جیسے ہی اسے کٹا گیا فوراں پھیک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انسان ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے آدمی ایک ایک لمحہ اس کی طرف دھیان دے رہتا ہے بڑی توجہ دی جاتی ہے بڑی فکر کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد کچھ لمحہ نہیں بیٹتا ہے کچھ گھنٹے نہیں بیٹتے ہیں کہ اسے قبر کی آگوش میں پہنچا دیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جگہیں جب اپنا مقام چھوڑ دیتی ہیں اپنی حیثیتیں کھو بیٹتی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے چونکہ انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے تو مرنے کے بعد یا اپنے مقام کو چھوڑنے کے بعد اسی جگہ کے پر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں انہیں رہنا چاہیے یہی مسئلہ دراصل ہماری بحیثیت قوم کا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ ساری چیزیں کیوں جھلنا پڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے جس مقام کے پر اللہ نے ہم کو رکھا تھا تعاوت و تبلیغ کہ اللہ کے دین کے پہنچانے کے کردکاوش کرنے کے جستجو کرنے کے اور دین کے لیے انتھک کوشش کرنے کے ہم نے اس چیز کو گما دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے کوئی وقت باقی نہیں رہی ہے لہذا اگر ہم دوبارہ اللہ کیا سرخور ہونا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں بلندیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فریدے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ رحمت انایت فرمائے گا ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں لے لے گا اتنی باتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ کام کافی بڑا ہے دعوت کا راستہ انبیاء اکرام کا راستہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر بیجے گئے ہر کسی نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کتنا اہم فریضہ ہے کتنی بڑی سمیداری ہے کہ سارے انبیاء کی بیست کا مقصد دنیا میں بھیج جانے کا مقصد ہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے اور انہیں ہدایت کے راستے کے پر لاکر کھڑا کر دیں تاکہ یہ جستجو کر کے محنت کر کے اپنی منصیل کو پا سکیں تو یہ راستہ بڑا کٹین بڑا دشوار ہے پریشانیاں بڑی آنے والی اس راستے کے پر تو چونکہ پریشانی بہت ہوگی مشکلات بڑی آنے والی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی فضیلت بھی اسی کے بقدر ملنے والی ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے وَا نَبِي مَسُودَ الْأَنسَارِي رضی اللہ تعالیٰ نُقَال جَاءَ رَجُلُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالِ إِنِّي أُبْدِيَ بِي فَاحْمِلِي فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْأَمَارَةِ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں امارت کا چپٹر قائم کیا ہے وَا حضرت ابو مسعود الْأَنسَارِ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اِنِّي أُبْدِيَ بِي فَاحْمِلِي کہ میری سواری حلاق ہو چکی ہے آپ میرے لئے سواری کا انتظام کر دیجئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اندی میرے پاس کچھ نہیں ہے تب وہاں پر بیٹھے وہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ رسول اَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ یقیناً میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور اس کی رہنمائی کر دوں گا کہ جو اس کے لئے سواری کا انتظام کر دے تب وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ دَلْلَعَ لَا خَيْرٍ فَلَوْمِثُلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ کہ جو کسی خیر اور بھلے کام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے دیکھیں کدنی بڑی فضیلت ہے ایک آدمی آپ کے بتانے کی وجہ سے شرک کا راستہ چھوڑ دے نماز پڑھنے لگ جائے توحید کے راستے پر چلنے لگ جائے بیداد کو چھوڑ دے نبی کی سنت کو اپنانے لگ جائے خیرات کرنے لگ جائے صدقہ کرنے لگ جائے نیک کام کرنے لگ جائے آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ جتنا سواب اسے ملنے والا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا جو سواب اس کے بتانے کے بعد کرنے والے کو ملے گا بتانے والے کو بھی اتنا ہی سواب دیا جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ تجارت کتنی زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ نے ایک مطبع ایک آدمی کو رہنمائی کر دی خیر کی طرف اسے راستہ بتا دیا اس کا نتیجہ دیکھئے وہ کام تو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی عجر دے رہا ہے جتنا اس کو ملنا چاہیے اس کے بعد بتانے والے کو اتنا ہی عجر ملے گا اس اعتبار سے دیکھئے اصحاب کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے بعد عمل کیا عمل کرنے کے بعد اسے امت تک پہنچایا اب آپ خود گوھر کیجئے کہ اصحاب کرام چونکہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے دعیل الخیر ہیں رہنمائی کرنے والے خیر کی طرف انہیں کتنا سواب ملنے والا ہے اور اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سوچ لیجئے کہ جو نیکی جو نماز جو عبادت جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا سواب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا اور ہمیں بھی ملنے والا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں اس لیے تجارت بہت شاندار ہے اور بہت ہی نفع بخش ہے یہ دنیا میں بھی کام دینے والی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ایک مومین شخص و یقیناً اٹھانے والا ہے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فردوں کے پرائید کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ٹھیک ہے آدمی علموں کے اعتبار سے یقیناً جتنا زیادہ دین کا علم ہوگا اتنا بڑا دائی بنے گا اور اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن آدمی کو جتنا معلوم ہے اتنا یقیناً بتانا چاہیے لیکن دعوت کے متعلق یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہر کسی سے قیامت کے دن سوالونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو امت محمدیہ کے پر ڈالا ہے اور آگاہ کر دیا ہے کہ جان لو کہ اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالی کیا جواب دینا ہوگا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو امت مسلمہ کے پر کس انداز کندر ڈالا ہے اور اس کی اہمیت کو کیسے بتایا ہے وَانْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال كُلُّكُمْ رَاعِن فَمَسْئُونَ رَعِيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِن وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْرَجُلُ رَاعِنْ أَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ أَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں عدق کا آزادی کا چپٹر قائم کیا ہے وحضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے پس امیر جو تمام لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اس سے سارے لوگوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری کے مطالق اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسی طریقے سے آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا عورت یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اسی طریقے سے غلام یہ اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اس طریقے سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے لہذا آپ لوگ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ذمہ دار بنایا ہے یہ چند مثالیں تھیں جو آپ نے بین فرمائی امیر کی مثال آدمی کی مثال عورت کی مثال یہ ہر اعتبار سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آدمی جس جگہ کے پر جو بھی ذمہ داری نہیں بارا ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے ایک ٹیچر ہے جو ٹیچنگ کا کام کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا ایک آدمی بیپاری ہے کاروبار کرتا ہے بسنس میں نے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ حلال و حرام کے طریقے کو اس نے سمجھا کے نہیں اور اس نے اپنی تجارت میں اسلام کے حکامات کو فالو کیا کے نہیں ہر جگہ کے پر ہر کسی سے سوال ہونے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندے کے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے دین کے پہنچانے کے اس کے دین کے پر عمل کرنے کی رکھی ہے اور اس کے بارے میں قیمت کے دین ہم سے سوال ہونے بالا ہے لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے ایک بہت بڑا بوچ ہمارے کاندے کے پر لاکر رکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں خود دین کے پر عمل کرنا ہے اور دنیا کے ایک ایک فردوں کو اس سے آشنا کرتا ہے اور دین سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکے اور دین اسلام کو سمجھ کر اس کو قبول کرے اور اس کی تعلیبات کے پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکے یہ دعوت و تبلیغ کے مطالق چند اہم باتیں تھی آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے اس سے قبل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق قرآن مجید نے دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے یہ نہیں کہ آدمی دعوت کا کام اپنے طریقے سے کرے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سورہ آزام میں جو بات بہن کی ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ اسواتن حسنا یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمارے لئے نمونہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جیسا طریقہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے لئے پیش کیا ہے ہم کسی اور کے طریقے کو اپنائیں نبی کے طریقوں کو نہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ بہترین دعوت کا کام کرنے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے سب سے شاندہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہماری نماز ہونا چاہیے ہر طریقہ اللہ کا رسول کے مطابق ہونا چاہیے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے کو بھی دیکھیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنداز سے دعوت کا کام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے متعلق بہت سارے اشادات بین فرمائے طریقہ بھی بین فرمایا ہے اور خود عملا لوگوں کے سامنے اس طریقے کو بیان بھی کیا اس طریقے کے مطالع قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا حکم دیا سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اشارت فرماتا ہے او دعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیدت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے کیسے دعوت دینا ہے بالحکمہ حکمت کے ساتھ والمعیدت الحسن بہترین نصیحت کے ساتھ اور اگر ضرورت پڑ جائے بحث و مباحثے کی تو وجادلہم باللتی ہی احسن آپ انس لوگوں سے اس انداز میں مباحثہ کیجئے جو کہ بہتر ہو جس میں لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ پایا جاتا ہو دیکھیں یہاں پر تین طریقے دعوت کے مطالع بہن فرمائے پہلا ہے حکمت یعنی بہترین طریقے سے دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے آپ کا مخاطب آپ کی بات کو سمجھ سکے حکمت اسے کہتے ہیں اور حکمت کے تعلق سے یہاں بات آ چکی ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث کو نقل کر دیتا ہوں تاکہ حکمت کے پہلو کو ہمارے سامنے نمائع کیا جا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے عمل کی روشنی میں حکمت کی وضاحت ہمارے سامنے آ جائے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم MU M MIKE مہمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضرموه دعوه فترکوه حتی بالا ثم دعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ان هذه المساجد λا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر اس ربائیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں پر تحارت کا پاکیس کی کچھ پر قیم کیا ہے وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک عربی اگدہاتی شخص آیا مسجد نبی کے اندر کڑا وگر پیشاب کرنے لگا جب اس نے ایسا کیا تو اصحاب اکرام اس کو ڈاٹنا شروع کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تذریمو اس کو ڈاٹو مت بالکہ اسے چھو دو یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لی جب اس نے پیشاب کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بولایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں ہیں کہ یہاں پر آپ پیشاب کرو یا گندگی فیلاؤ بلکہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکروں کے لیے ہیں نماز کے قائم کرنے کے لیے زکاة کے ادا کرنے کے لیے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے کسی آدمی کو حکم دیا وہ ایک ڈول پانی لائیا اور پیشاب کے پر بہا دیا دیکھے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حکمت کا پہلو کتنا اہم ہوتا ہے اگر ہم نے حکمت کو نظر انداز کر دیا تو یقینا ہماری دعوت کے اندر بہت ہی خراب اثر آنے والا ہے جب اس صحابی کو اصحاب اکرام نے ڈاٹا اس سے قبل یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیسی تہذیب اور کلچر تھا کہ جہاں پر ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے پیشاب کر رہا ہے کیسی تہذیب اور کلچر رہا ہوگا کہ شرم و حیاء کا قطن کوئی لحاظ نہیں لوگوں کے سامنے ایک آدمی اپنی شرم و گاہ کو کلتا ہے پیشاب کا ناشو کا دیتا ہے یہ کلچر تھا اور ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت دی کہ یہ روشنی کا منار بن گئے یہ جہاں گئے وہاں پر انہوں نے ہدایت کا کام کیا لوگ ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو اور اس طرح کے گرے ہوئے تہذیب اور معاشرے والے لوگوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی اور ہدایت کا مینار بنا دیا تھا یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے عظیم اور شاندار پہلو ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو لوگوں کے سامنے اتنا عظیم بنا کر پیش کیا کہاں سے نکالا اور کہاں پہنچا دیا یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پیشاپ کرنے لگا اصحاب کرام نے ڈاٹا بتائیے اگر کوئی مسجد میں پیشاپ کرنے لگ جائے تو کیا اس کو ڈاٹنا غلط ہے صحیح ہے لیکن حکمت کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈاٹا نہیں ایک جگہ کے پر پیشاپ کرنے دیا تاکہ پیشاپ مختلف جگہ کے پر نہ ہو اور بہت ساری جگہ کو نہ دھو نہ پڑے اور اس کا بدن بھی گندگی سے محفوظ رہے جب اس نے پیشاپ کر لیا اب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈاٹا نہیں بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں پیشاپ کرنے یا گندگی فیلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مسجدوں کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت ہو نماز ادا کی جائے اس کے لیے مسجدوں کو بنایا جاتا ہے اب بتائیے ہماری مسجدوں میں اگر کوئی گلتی کر لے تو کیا ہوتا ہے اصحاب اکرام نے جو گلتی کی تھی ڈاٹنے کی وہی کام ہوتا ہے اچانک کہ ایک آدمی مسجد کے اندر آتا ہے بھول چک ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو سویچ آف کرنا بھول گیا نتیجہ یہ نکلا کہ بجنا شروع ہوا جب نماز میں وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی ایک آدمی اس کو سمجھا دے سارے لوگ اس کو ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ تو اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ سر مجلس اس کو ڈاٹنا شروع کرتے ہیں اور جتنی زور میں اس کی رنگ نہیں بچتی ہے اس سے کہیں زیادہ زور میں اس آدمی کی آواز لوگوں کی نماز میں خلل واقع کر دیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت اور آپ کے دعوتی پہلو کو کبھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار اور حکمت بھرے پہلو میں لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے اور یہی ہمارے لئے نمونہ ہے کہ کس انداز میں کس آدمی کو سمجھانا ہے اگر آپ نے اس کو ڈاٹ دیا ہوتا تو وہ دوبارہ پلٹ کر کبھی نبی کے پاس آتا نہیں کبھی اصحاب کرام کی مجلس کے اندر نہ بیٹھتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد کی صلی اللہ بنائی جاتی ہے آئندہ وہ اس غدرہ کی غلطی کو کبھی دھورائے گا نہیں ایک اور اہم باتیں معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ کے پر پیشاب ہو جائے اگر وہاں پر جگہ پر فرش ہو نہ لگی بھی ہو مٹی ہو کچھی زمین ہو تو ایسی صورت میں ایک بالٹی وہاں پر پانی ڈال دیا جائے اس گندگی کو اور اس نجاست کو صاف کرنے کے لئے کافی ہے یہ نہیں کہ وہاں کی مٹی نکال لی جائے یا تو اس جگہ کو پانی ڈالنے کے بعد بھی ناپاک تصور کیا جائے نہیں لیکن آج کل کی مساجد میں جو مسئلہ ہے فرش ہوتی ہے پکی زمینیں ہوتی ہیں تو ایسی جگہ کے پر پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے نجاست کو بالکل لیا صاف کرنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے تو یہاں حکمت کے پہلو کو بالکل نمائے کر دیا گیا کہ کتنے شاندار انداز سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی گلتی کی اصلاح کی اور آئندہ کے لئے وہ گلتی نہ کرے اس کا طریقہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس لئے قرآن مجید کہتا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف یہاں یہ بھی واضح کر دیا اللہ نے اللہ کے راستے کی طرف ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی آدمی کسی شخصیت کے راستے کی طرف نہیں راستہ اللہ کا ہونا چاہیے اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے تو طریقہ بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دین اللہ کا طریقہ کسی اور کا ہو بلکہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اسی طریقے سے دین کا کام کیا جائے گا دعوت و تبلیغ کے عمل اور اس فریضے کو انجام دیا جائے گا مععضہ حسنہ مععضہ حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو گلتی کے بارے میں اتنے اچھے انداز سے سمجھانا کہ اسے اپنی گلتی کے بارے میں ڈر محسوس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی سزا مجھے مل سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کرنے کے بعد بچا رہوں گا کوئی مجھے سزا دینے والا نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات یاد رکھئے اسی تناظر میں قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پر جو قرآن مجید نازل کیا اس میں کتنا اہم پہلو بیان کیا ہے دعوت کے تعلق سے اور اس کا تعلق ہے نرم گفتاری کہ آدمی نرم زبان کے ذریعے بہترین الفاظ کو انتخاب کرتے ہوئے جو سامنے والے کے لیے اسلحہ کا انداز لیے ہو اس طریقے سے دعوت کا کام کرنا چاہئے آپ کو معلوم ہے سورة تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام دونوں کو فراؤن جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے دربار میں دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو انا رب وکم العلہ کہتا تھا میں سب اس سے بڑا رب ہوں اور یہ بھی معلوم ہے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے کہ اس نے اپنے سنگاسن اپنی حکومت اپنی مملکت و سلطنت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے ستر ہزار بچوں کو شہید کر دیا تھا کتنا ظالم اور جابر ہوگا اور کس قدر صفاق ہوگا اس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اب وہاں اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے کیا حکومت دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دائریک جانے کے بعد اس سے لڑنا ہے اس کی حکومت کو چھیل لینا ہے نہیں پہلے یہ حکومت دیا جا رہا ہے کہ جانے کے بعد نرم انداز سے بات کرنا تاکہ وہ بات کو سمجھے اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہو یہاں یہ بات ہمارے دائیوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حمل ہے کہ دعوت کے کام میں سمجھانا اہمیت رکھتا ہے چھڑانا نہیں یہ نہیں کہ آپ اس انداز میں لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں جس میں چھڑانے کا پہلو پہ جاتا ہے سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے جو سامنے والے کہہ جان و دماغ کے اندر بات اتار سکے تو یہ ہے انداز میں موئیدہ حسنہ بہترین طریقے سے وہاں پر آپ کو ایک کام کرنا ہے اور یہ بات بھی سامنے رکھئے جیسا کہ امام بخاری نے مطلال نقل کیا خائبر کو فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جا رہا ہے اب بھیجا جا رہا ہے جنگ کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت اہمیت کی حمل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اے علی اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے یہ سرخ و اٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے عرب کی سب سے زیادہ عظیم اور بہت زیادہ بڑی تصور کی جانے والی دولت سرخ و اٹ ہوا کرتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دولت جو ہمارے ہاں بڑی تصور کی جاتی ہے اس سے کہیں بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تمہارے کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے یہ اہم ہے بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے اور حکم دے رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا اللہ کے دین کی طرف ہدایت کا یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جنگ اصل نہیں ہے ہدایت اصل ہے اور سب سے بہترین ڈاکٹر وہی تصور کیا جاتا ہے جو کاٹنے پیٹنے کے بجائے اصلاح کا کام کرے آدمی کو بچانے کی کوشش کرے اس مرض سے نجات دینے کی کوشش کرے تو یہ ہے موائزہ حسنہ اور آخر میں ضرورت اگر پڑھ بھی جائے تو پھر وہی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے وَجَادِ الْهُمْ بِالَّتِهِيَا احسن کہ تمہیں ان لوگوں سے اگر مباحثے کی ضرورت پیش بھی آ جائے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جہاں پر مباحثہ ہو جاتا ہے اور بحث آگے بڑھ جاتی ہے اس صورت میں بھی بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے ایسا نہیں جس سے ماحول خراب ہونے جائے محترم ناظرین وقت تو ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ